محمد بن مسلم ہم ان کی شان میں تنقیص نہیں کرتے گستاقی نہیں کرتے مگر اس بات کو بھی ہم برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ نبی کا فرمان آنے کے بعد غیروں کی بات بھی لوگوں کو قبول کروائے جائے نبی کی بات آنے کے بعد غیروں کی بات منوائی جائے اس بات کو ہم برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ صحابہ کا مناج ہے صحابہ کا طریقہ ہے ایک اور واقعے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں صحابہ میں سب سے بڑے محدث کون ہیں ابو حریرہ یاد رکھو صحابہ میں سب سے بڑے محدث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک مسئلے میں انہوں نے فتوہ دے دیا فتوہ دے دیا حدیث معلوم نہیں تھی فتوہ دے دیا لوگوں نے اس کے خلاف احتداد کیا لوگوں نے اس کے خلاف احتداد کیا آج کے دور میں جو تقلیدی جکڑ بندیوں میں پھسے ہوئے ہیں کون ہے جو اپنے شیخ العدیس کے خلاف احتداد کرتا ہے صحابہ اکرام کے امیر حدیثوں کے لکھنے والے یاد کرنے والے بھوک اور پیاس کی پروانہ ہوتی تھی نبی کی حدیث سننے کے لئے ہمیشہ چمٹے رہا کرتے تھے ایک مسئلے میں فتوہ دے دیا کہتے ہیں من اسبہا جنمن فلا یسم انہوں نے فتوہ دے دیا تھا کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور رات میں وہ جنبی ہو گیا اور جنبی ہونے کے بعد فضر کی وقت کے آنے سے پہلے غسل نہ کیا جنابت کی حالت میں صبح کر لیا رات میں ہم بستری کیا اور فضر سے پہلے غسل نہ کر سکا فضر کی نماز کا وقت چلا گیا تو ایسا آدمی روزہ نہ رکھے جنابت کی حالت میں جسے صبح کیا وہ روزہ نہ رکھے اس کے بعد کیا ہوا یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فتوہ دے دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس کا روزہ بانا نہیں جائے گا فنتلق ابو بکر ایک صحابی ابو بکر اور ان کے بھائی ان کے ابو عبد الرحمن یہ دو صحابی ہیں یہ دونوں صحابی کہاں جاتے ہیں جاتے ہیں اور ام المومنین کے پاس جاتے ہیں ابو حریرہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں نا اس کا صحیح حل کہاں ملے گا عزواج متحرات کے پاس ملے گا جنابت کا تعلق بیویوں سے ہوتا ہے جنابت کا تعلق بیویوں سے ہوتا ہے بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد آپ غسل کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے اس کا صحیح جواب عزواج متحرات ہی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ اندر کا معاملہ ہے ابو حریرہ تو باہر رہتے تھے دروازے کے باہر ان کے جو ہے تعلق تھا لیکن اندروں نے معاملے کو صحابیات عزواج متحرات زیادہ جانتی ہیں صحابہ کی دور اندرشی دیکھئے انہوں نے اس بات کی کتذکلہ نہیں کیا کہ اگر ایسا کریں گے تو ابو حریرہ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی بلکہ کیا کیا دونوں گئے عزواج متحرات کے پاس ان کا نام بھی ذکر کیا گیا مسلمت احمد کی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور دوسری صحابیہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فَقِلْتَا هُمَا قَالَتَا ان کے سامنے یہ فتوہ رکھ دیا کیا فتوہ رکھا ابو حریرہ نے فتوہ دیا ہے کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس کا روضہ فاسد ہو جائے گا اس کا روضہ مانا نہیں جائے گا تو ان دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا اور کہا ان دونوں نے اس بات کا اعلان کر دیا قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلمہ يُصْبُح جُلْمًا مِن غیرِ احتلامِ کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے لیکن وہ جنابت احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ بیویوں کے پاس جانے کی وجہ سے ہوتا تھا اور فضر کی و نماز کا وقت آ دیتا تھا فضر کی آزان کے بعد فراب جو ہے غصول کرتے تھے بات واضح ہو گئی صحابیان نے جواب دے دیا امم سلمہ نے جواب دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا یہ حدیث ہم لوگوں کو معلوم ہے اللہ اکبر اس کے بعد جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا تو یہ دونوں جو ہے وہاں سے نکرے اور آئے مروان کے پاس اور وہاں بیان کیا اس مسئلے کو اور کہا تم دونوں جاؤ تم دونوں جاؤ اور یہ حدیث ابو حریرہ کو سنا دو حکم دیا گیا یہ دونوں جو صحابی رسول حدیث سے سننے کے لئے گئے تھے ان سے کہا گیا کہ جاؤ اور یہ صحابی رسول کو سناو حدیث ابو حریرہ کو اللہ اکبر فانتلقیلہ ابی حریرہ ابو حریرہ کے پاس دونوں چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آج کے شیخ علیہ جیسوں کی کیا حیثیت ہے اتنے بڑے صحابی ہیں لیکن ان کی خاکساری دیکھئے توازو دیکھئے جب یہ دونوں پہنچتے ہیں ابو حریرہ کے پاس اور کہتے ہیں دو ازواج متحرات نے اس حدیث کو بیان کیا ہے دو ازواج متحرات میں سے دو نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے پھر بھی روضہ مکمل کر لیتے تھے تو کیا کہا کہا میں ہی چھوٹا ہوں وہ بڑی ہیں وہ بڑی ہیں اس مسئلے میں حدیث کے الفاظ مسلمت آمد میں دو ہزار پچیسزار ساتسو چودہ نمبر پہ روایت موجود ہے کہ وہ کنوں نے اس باقائدہ اس بات کا اعلان کر دیا کہا وہ دونوں اس مسئلے میں زیادہ جانتی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ استاد پڑھانے والا زیادہ علم والا ہوتا ہے اسٹڈین کم والی معلوم ہوتے ہیں لیکن کبھی کسی مسئلے میں الٹا ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں استاد کو زیادہ معلوم ہوتا ہے شاگرد کو کم معلوم ہوتا ہے کسی مسئلے میں شاگرد مطالعہ زیادہ کر لیتا ہے استاد کو کم معلوم ہوتا ہے شاگرد کو زیادہ معلوم ہو جاتا ہے یہاں دیکھئے صحابہ اکرام میں اتنا بڑا درجہ ابو حریر رضی اللہ عنہ کا تھا لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کے سامنے حدیث کو رکھا گیا حدیث کا حوالہ پیش کیا جا فور انہوں نے قبول کر لیا اللہ اکبر اور یہی سے ایک بات اور بھی واضح ہو جائے عبداللہ ابن عباس میں بڑے موٹے حوالے آپ کو دیتا ہوں تاکہ یاد رہے ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کے بہت بڑے عالم تھے تفسیر کے قرآن کی تفسیر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا اللہم فقہ فی الدین صحیح بخاری کی روایت اللہم فقہ فی الدین و علمہ التعویل جس کو نبی کی دعا مل گئی کہ اللہ اس کو تفسیر کا علم سکھا دے اللہ اس کو دین کا فقی بنا دے انہیں بھی ایک حدیث معلوم نہیں تھی بخاری کا حوالہ میں بیان کرتا ہوں اس میں کوئی گستاخی نہیں صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی نہیں بلکہ حقیقت بیانی ہے اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو ہدایت مل جائے گی ہمارے بڑے نے کہا بڑے نے کہا ارے بڑے کتنے ہو جائیں گے ابو حریرہ سے بڑے ہو جائیں گے عزی اللہ ہوتا رہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے نہیں بڑا ہو سکتا ہے تاؤس کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل بھی کرنا چاہیے اور خوشبو دار تیل بھی لگانا چاہیے یہ تاؤس بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس صحابہ رسول سے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جمعہ کے دن غسل کرو اپنے سروں کو دھلو اگرچہ بھی تم جنبی نہ ہو فیر بھی غسل کرو جمعہ کے دن غسل مستحاب ہے جنابت نہ ہو غسل کی حدیث تو میں جانتا ہوں غسل کی حدیث تو میں جانتا ہوں لیکن خوشبو کی حدیث مجھے معلوم نہیں نبی نے خوشبو لگانے کا حکم دیا جمعہ کے دن یہ حدیث مجھ تک نہیں پہنچی ہے مجھے معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں صحیح بخاری میں 884 نمبر پر روایت موجود ہے کتاب الجمعہ میں یہ روایت موجود ہے 884 نمبر پر اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیث کسی ایک صحابی کو معلوم نہیں تھی تو اماموں کے بارے میں دعویٰ بلکل باطل ہو گیا اماموں کے بارے میں دعویٰ بلکل باطل ہو گیا بولتے ہیں رہے کیسی بھی حدیث ہو جائے ہمارے جو امام نے بیان کیا اس کے کتنے بھی خلاف ظاہر کیوں نہ ہو کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور امام صاحب کو معلوم نہیں ہوگی اس لئے انہوں نے ایسا فتوہ دے دیا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے اللہ اکبر اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتا گیا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے میلاک کے بارے میں تصرف بتا دیجئے دونہی ٹائم ختم ہو رہا ہے اس لئے میں اپنی بات کو سمیٹا ہوں گر بلان کر کے اور ایک اور منحشتہ صحابہ کا وہ منحش کیا تھا آج کے دور میں حدیث کے ماننے کے ادبار سے مسلمانوں کی چار قسمیں ہیں نبی کی سنت کو ماننے کے ادبار سے کتنی قسمیں ہیں چار پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو آنکھ بند کر کے حدیثوں کو مانتے ہیں آنکھ بند کر کے حدیثوں کو مانتے ہیں مولا نے بتا دے حدیث ہے پاکستانی پنج سورہ میں لکھا ہوا ہے فلا کتاب میں حدیث لکھا ہوا وارساپ میں حدیث آگئی حدیث ہے آنکھ بند کر کے مانتے ہیں جو بھی حدیث مل جائے علم غلم ساری چیزوں کو لوگوں کو مان لیتے ہیں یہ بھی گمراہی کا طبقہ ہے گمراہی لوگوں کا طبقہ ہے جو آنکھ بند کر کے حدیث کو مان لے اس لئے کہ حدیثوں میں بہت ساری منگھڑت روایتیں بھی ہیں موضوع بھی روایتیں ہیں علماء نے کتابیں لکھئے اور دھڑلے کے ساتھ ان کے باطل پرست علماء بلتے ہیں علامہ بن الجوزی نے اس کو الموضوعات میں لکھ دیا الموضوعات ہی نہیں موضوع روایت کی کتابیں اس میں لکھ دیا ہے اور لوگ اس کو سنوے دیں مان لیتے ہیں اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو بولتے ہیں ہم حدیث کو مانیں گے ہی نہیں ہمارے لئے تو امام کی شریعت کافی ہے امام کا قول کافی دوسرا طبقہ ایک بالکل حدیث کو نہیں مانتا ایک بالکل مانتا ہے جو بھی حدیث کے حوالے سے دو ماہ سفر کے بارے میں ربیوال کے بارے میں رجب کے بارے میں جو بھی روایت مل جائے منگھڑت روایت سارے کو لے لیتے ہیں اور دوسرے سارے کو چھوڑ دیں ارے سارے کو چھوڑو امام کا قول ہی کافی ہے ہمارے امام تو سب سے بڑے امام ہیں ان کا قول آگیا ہے پھر ضرورت کیا حدیث کی یہ سب چملے میں فضلی کی کیا ضرورت ہے اور تیسرا طبقہ ایسا ہے جو بولتا ہے حدیث کو لے کے آؤ میں عقل پہ جانچوں گا تب مانوں گا حدیث کو لے کے آؤ میں عقل سے جانچوں گا اس کے بعد بولوں گا یہ حدیث صحیح ہے روایت صحیح ہو کی نہ صحیح ہو اگر عقل میں آگئی تو مان لیتے ہیں عقل میں نہیں آئے تو صحیح بخاری کے رات بولیں گے روایت سمجھ میں نہیں آ رہی اور چوتھا طبقہ ہم لوگوں کا الحمدللہ جو صحیح حدیث ہے اس کو مان لیتے ہیں جو منگڑت اور مزد روایت بتا دیا جائے دلیل کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو میں اس بات کا تذکرہ اس لئے کیا ہوں کہ اس کے اندر ایک روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے حضرِ اسوط کو بوسا دیا حضرِ اسوط کو چوما اور چومنے کے بعد کہا مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے اگر میں نے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھ کو نہیں چومتا تھا تو نبی کا فرمان آ جائے نبی کی حدیث آ جائے تو اس کے اندر حکمت معلوم نہیں کرنا چاہیے زیادہ حکمت کیا ہے اس کا فائدہ کیا ملے گا اس کے اندر کیا فائدہ ہوگا ہم کو یہ ساری چیزوں کو پوچھنے کی ضرورت میں نبی کا فرمان آ گیا عقل میں آئے کی نہ آئے دماغ میں بیٹھے کی نہ بیٹھے ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے لکان الدین وبررائی لکان اسفل الخفی اولا بالمسہ من علا علی رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو دین کی بنیاد عقل پہ نہیں رکھی گئی عقل سے مت جاتھو دین وقران و حدیث کو عقل سے مت پرکھو اس کو اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی تو موزوں کے اوپری حصے کا مساہ کا حکم نہ دیا جاتا پیر کے نتلہ حصہ زمین سے لگتا ہے نا موزوں کے اوپر مساہ کا حکم دیا گیا یہ حدیث کی قدابوں کے اندر یہ صحیح قول منقول ہے علی رضی اللہ عنہ کا اب یہی سے میں اب آخری بات یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میلات کا موسم آ رہا ہے میلات کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ گمراہی کے اور زلالت کے شکار ہو جاتے ہیں پہلی بات یہ میلات جو مناتے ہیں ان سے یہ دلیل مانگنا چاہیے کہ صحابہ نے منایا کی نہیں منایا ہم نے ابھی سن لیا کہ نبی کی اتباع صحابہ جیسا کرنا صحابہ نے جیسا اتباع کیا نبی کی ویسے ہم کو کرنا تو صحابہ نے نبی کی افاد کو دیکھا صحابہ نے نبی کی افاد کے غم میں صحابہ روتے تھے تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے میلات منایا اس طرح سے جس طرح مناتے ہیں بات بالکل واضح صحابہ نے نہیں منایا ارے صحابہ کیا تعوینت باعتابین چاروں چاروں ایمہ بہت سارے محدثین نے نہیں منایا یہ تو بہت بات کی عداد ہے اس لئے ہم اس کو نہیں مناتے کیونکہ صحابہ نے نہیں منایا صحابہ نے اس کو دین کا درجہ نہیں سمجھا اور دوسری چیز یہ کی منائیں گے ہم کیسے تاریخ پیدائش کے اندر تو اختلاف پایا جاتا ہے تاریخ پیدائش کے اندر تو اختلاف پایا جاتا ہے آپ نو ربیل اول کو پیدا ہوئے کی جو ہے آٹھ ربیل اول کو پیدا ہوئے کس تاریخ کو پیدا ہوئے لیکن وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے بارہ ربیل اول کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں سب متفق ہیں کیونکہ صحابہ اکرام موجود تھے سب کو حدیث یاد تھی حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس تاریخ ہو گئے ہیں بارہ ربیل اول تو جب بارہ ربیل اول کی تاریخ وفات کی تاریخ مسلم ہے پیدایش کی تاریخ میں اختلاف ہے تو اس تاریخ کو ہم جشن کا دن کیوں بناتے ہیں جشن کا دن کیوں بناتے ہیں اسی لئے پہلے کہتے تھے بارہ وفات اب کہتے ہیں عید ملاد النبی پہلے بارہ وفات بولتے تھے اپنی زبان سے بارہ وفات بھئی بارہ وفات کیا وہ تو وفات کی دن خوشی توڑی ہوتی ہے تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پیدایش کی تاریخ میں تو اختلاف ہے لیکن وفات کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہے اللہ اکبر اور ایک اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں روزہ رکھا تھا سو مہار کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن مجھے پیدا کیا گیا اس دن میری ولادت ہوئی ہے تو اس کے اندر دو اعتراضات ہیں جو لوگ دلیل کو پیش کرتے ہیں عید ملاد پہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ سو مہار کے دن روزہ رکھا تھا تو سو مہار کے دن تم بھی روزہ رکھو کون منہ کرتا ہے اگر آپ پہ ہی کہنا ہے کہ عید ملاد منانے کے لئے آپ روزہ رکھتے تھے سو مہار کے دن تو تم بھی روزہ رکھو کوئی منہ نہیں کرتا نبی کی سنت میں عمل کرو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ثابت ہے اور دوسری بات یہ کہ جس دن روزہ رکھا جائے وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا جس دن روزہ رکھا جائے وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا جو عید کا دن ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جائے سکتا معلوم یہ ہوا کہ سو مہار کے دن کی دو بات کرتے ہیں وہ ان کی بات غلط ہے کیونکہ یہ سو مہار کے دن کا تو نام لیتے ہیں لیکن اعتبار تاریخ کا کرتے ہیں اعتبار تاریخ کا کرتے ہیں بارہ ریبی لیول کی تاریخ کے حساب سے کرتے ہیں ہر سال سو مہار کو تھوڑی ہے عید ملاج مناتے ہیں سوموار کے دن کا تذکر حدیث کے اندر ہے تو دن کو پکڑنا چاہیے دن کو پکڑنا چاہیے تو روزہ بھی رکھنا چاہیے دن کو نہیں پکڑا نام دن کا لیتے ہیں اور کام تاریخ میں کرتے ہیں دن کا نام سوموار لیتے ہیں اور بارہ ربیل اول کے اس میں میلاد مناتے ہیں جبکہ ربیل اول کی تاریخ گھومتی رہتی ہے کسی ایک دن میں ہر سال نہیں ہوتی ہے کہ ہر سال سوموار کو دین آئے اللہ اکبر اور اسی طرح سے سوموار کے دن روزہ رکھنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسری بات میں نے بتائی کہ ہم جو لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تاریخ کو پکڑ لیتے ہیں دن کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ دن زیادہ حتمی ہے حدیث میں دن کا تذکرہ ہے چلو ٹھیک ہے آپ پیدے میلاد مناتے ہیں سوموار کے دن کے بارے میں حدیث پیش کرتے ہیں تو آپ سال میں ایک بار کیوں مناتے ہو سال میں ایک بار ایرو غیرو نتو خیرو کی طرح سال میں ایک بار جیسے دنیا کے عام انسانوں کے بارے میں جو لوگ جو ہے وفات کا غم مناتے ہیں دو چار منٹ کے لیے سال میں ایک بار ایسا نبی کے بارے میں کرو گے کتنی بڑی گستاخی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارے نبی کی پیدائش پہ اگر خوشی مناتے ہو تو نبی کے طریقے کو اپنا ہو نبی کے سنت کو اپنا ہو نبی کے عصوے کو لوگوں کے سامنے پیش کرو دینِ رحمت کو لوگوں کے سامنے پیش کرو یہ نبی کا طریقہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں میں نام نہیں لوں گا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہتے ہیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا زمانہ اس لئے انہوں نے غم کی وجہ سے عید میلاد نہیں بنایا یہ بھی ایک دلیل دیتے ہیں کتنی بھوٹی دلیل ہے نبی کی عفاظ سے ان کا زمانہ قریب تھا اس لئے وہ عید میلاد نہیں بنایا ہمارا زمانہ تو دور ہو گیا یہاں بھی وہی بات ہے کہ عام انسانوں جیسی مشال جلتے ہو عام انسانوں کی عفاظ جیسے دو دن کے بعد بھول جاتے ہو ایسے نبی کی عفاظ بھی بھول جاؤ گے نبی کی جلائی بھول جاؤ گے نبی کے مقام و مرتبے کو تم نے کیا سمجھا عام انسانوں سے ایسا سمجھ لیا ہوا ہے اس سے کسی آدمی کے دادا نانا کا انتقال ہو جائے تو دو چار دن کے بعد بھول جاتے ہیں تو کیا نبی کی افات کا غم ہم اس طرح سے بھولا دیں گے جس طرح سے جو ہے عام انسانوں کا غم بھولا دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو بہت سوز سمجھ کر کے قدم اٹھانا ہے یہ میلات کی محفلیں یہ میلات کے جلوس یہ میلات کی جو پروگرام ہو رہے ہیں یہ دین کے نام پہ تو ہو رہے ہیں ان کا تعلق دین سے کچھ بھی نہیں ہے بہت سارے بولتے ہیں دین نہیں ایسے ہی ہم بنا رہے ہیں کہیں ہم بنا رہے ہیں ایسے نبی کا نام لے کر کے ایسا کیوں بناتے ہو جب اس کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں ہے صرف پیسہ کمانے کے لئے صرف اپنے زبانوں کے چٹکھارے کو دور کرنے کے لئے کھانے پینے کے لئے کتنی بڑی گستاخی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات اس تاریخ میں ہوئی ہے اور اسی تاریخ کو لوگ عید میلات کا جشن مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں حبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا تھا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی خطبہ دیا کتنے محبت کرنے والے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ محبت کرنے والے تھے اس کے باوجود آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیا کہ رسول کی وفات ہو چکی ہے رسول کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ لوگ عید میلات کی پروگراموں بولتے ہیں یہ تو گستاخ ہیں نبی کے وفات کو نہیں مانتے نبی کے وفات کو نہیں مانتے نبی دیسے دنیا میں زندہ تھے وہ اسے نوز بلہ ان کے حقیدے کے مطابق کیا ہیں زندہ ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مختصر سی اور پیاری سی مدلس میں اللہ ہم اہل توحید کو تُو نے اپنے گھر میں جماع کیا اپنے نبی کی صیرت کو صحابہ کے منعت کو سننے سمجھنے کا موقع دا فرمایا رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرما ہم تُس سے دعا کرتے ہیں ہماری حاضری کو قبول فرما لے ہمارے بیٹنے کو قبول فرما ہمارے سننے اور سننے کو قبول فرما رب العالمین یہ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے یہ رسمی پروگرام نہ رہے یہاں سے جائیں تو کچھ عمل کا جذبہ لے کرائیں عمل کا جذبہ لے کر جائیں انشاءاللہ عمل کریں گے اور یہ منحج لوگوں کو سمجھائیں گے نبی کے صحابہ کا جو طریقہ بتایا گیا نبی کے صحابہ کے بارے میں جو حدیث سنائی گئی کہ اس طرح سے وہ سنت کے حریص ہوا کرتے تھے جب بھی کوئی حدیث ان کے فتوے کے خلاف بتاتا تھا فتوہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے رجوع کر لیا کرتے تھے آج یہی جذبہ ہمارے علماء کے اندر ہمارے عوام کے اندر سب لوگوں کے اندر یہی جذبہ ہونا چاہیے جب بھی ہمارے پاس کوئی حدیث سنائے اور ہمارا عمل اس کے خلاف ہو فوراً حدیث کے آتے ہی اس کا عمل کو قبول کرنے اور حدیث پر عمل کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو درگزر فرما رب العالمین آج کتنی بڑی تعداد میں مسلمان نبی کے سنت کا نام تو لیتے ہیں